عمران خان صاحب اس وقت جیل میں مجود ہے ان کے ساتھ وہاں پہ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں ان کی طبعی حالت کیسی ہے انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کیسے خواب دیکھے ہیں اور خان صاحب باہر کیسے آ سکتے ہیں پلیز عمران خان کو کہہ دیں مجھے کال کر لیں مجھے ان سے ابھی بھی وہ ضروری بات کرنی ہے جو اگر وہ مجھ سے کر لیتے تو آج وہ اندر نہ ہوتے ہیں نمبر ون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کو رات کو سچے خواب آتے ہیں جیسے جمائمہ کا بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس نے یہودی سے شادی کی اسی طرح قائد عظم کا بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ پارسی جو ہوتے ہیں ہم نے ان کو نون مسلمز کہا ہے اس عالم دین نے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کا بیڑا اس کے ہاتھ میں ہے عالم دین نے کہا کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سپیشل پاکستان قائد عظم تقدیر کے لیے تھا اور یہ تکمیل کے لیے ہے چنا گیا ہے پچھلے ہفتے دس دن سے جو اس کو زہریلا کھانا دیا جا رہا تھا اس کو کنٹینیوس وومٹنگ ہو رہی ہے تاکہ وہ سارا اس کے باہر سے سسٹم سے نکل جائے یہ کیسے آپ کو پتا آپ نے کیسے یہ مجھے محمد بھائی نے بھی بتایا ہے اور میں نے خواب میں بھی دیکھا ہے عمران خان کا جب ان کا ایک وائرل ہوا تھا نا باتھروم والا اس کے بعد میں نے اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اور ان کو ٹائلٹ جانے کی کیوں نہیں اجازت دے رہے اٹک میں وہاں رکھتے ہیں جن کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے بٹو صاحب کو اٹک جیل میں رکھا تھا آپ دیکھیں گے کہ جو جیلرز ہیں نا لٹرلی ان کو بار بار بدلوانے پڑ رہے ہیں جیلرز ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں جیلرز ان کی طرفدار ہو جاتے ہیں جیلرز ان سے ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اتنا لونگ اور نائس پرسن ہے تو یہ انہیں ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ تین دن کے اندر عمران حان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے اور با عزت طریقے سے آئیں گے سارا دن میں آٹھ سو دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رات کو سونے سے پہلے ایک ہزار دفعہ آیت کریمہ پڑھیں اور اپنے پورے جسم پر پھوکیں سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضاء بٹ جی لالا رک صاحبہ ہمارے ساتھ مجود ہیں میعہ صاحب کے بارے میں تو انہیں نے جو خواب دیکھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا خان صاحب کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب اس پر جیل میں مجود ہے ان کے ساتھ وہاں پر کیا معاملات پیش آ رہے ہیں ان کی تبعی حالت کیسی ہے انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کیسے خواب دیکھے ہیں اور خان صاحب باہر کیسے آ سکتے ہیں کیونکہ لالا رک صاحبہ کے پاس اللہ کی طرف سے ایسے ایسے انمول وظائف ہیں کہ اگر آپ ان کو ایمان پختہ رکھ کے پڑھیں تو آپ کے تمام جو مسائب اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ ان کے بس کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے کہ یہ عمران حان صاحب کو توفہ دیں اور انہیں خان صاحب جو ہے صلاحوں سے باہر آجیں آئیے ان سے پوچھیں السلام علیکم پیشن کو ہی تھوڑی بہت آپ بھی کرتی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم کسی سیاسی جماعت نے آپ کو اپنے ساتھ جو ہم مسکل طور پر رکھ لینا ہے اور آپ نے پیشن کو ہی کرنے کہ آئی ایم ایف سے لون لیا جائے یا نہ لیا جائے اور کس ٹائم پر کون سا مزائل چھوڑا جانا چاہیے کہ انہیں چھوڑا جانا چاہیے ارے پہلے پلیز عمران خان کو کہہ دیں مجھے کال کر لیں مجھے ان سے ابھی بھی وہ ضروری بات کرنی ہے جو اگر وہ مجھ سے کر لیتے تو آپ جو اندر نہ ہوتے یہ میں پچھلے چھ مہینے سے انہیں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز گیو می اپرسنل کال آئی نیڈ ٹو ٹو یو پرسنلی تاکہ میں ان کو ایک دو باتیں ایسی بتاؤں جن کی وجہ سے کہ وہ جو ہے بلکل تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے نمبر ون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کو رات کو سچے خواب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی میسج دیتے ہیں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی میسنجر ہے اللہ نے ان کے پر خاص قدرت کی رکھی ہوئی ہے میرم یہاں پہ لوگوں نے پھر آپ پہ کوئی نہ کوئی تحمت لگا دینے میسنجر یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید نبوت کے بارے میں تو اباناؤزبیل ایسی بات کر رہے ہیں آپ کی نظر میں میسنجر کس چیز کو آپ میسنجر کہتے ہیں میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا انہوں نے ایک وہ مولانا تھے میں مولویوں کو میں اتنا زیادہ بیلیو نہیں کرتی نہ میں مولویوں کو فالو کرتی انہوں نے مجھے ہسٹوریکلی یہ بتایا کہ جب جنہ محمد علی جنہ کھڑے ہوئے تھے اسلام کا بیڑا اٹھا کر تو اس وقت کہ انہوں نے اس تمام علماء سے کہا ایک کانفرنس کی جس میں دو ہزار علماء پورے سب کانٹیننٹ کے آئے اور انہوں نے کہا وہ شخص کھڑا ہو جو مکمل یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عالم دین ہوں اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا جنہ کو کیونکہ جنہ جو تھے وہ کوئی ہروت نماز اور روزہ اور زکاة اور ان چیزوں میں وہ کوئی بہت مسلمان نہیں تھے ان کی بیوی بھی پارسی تھی جیسے عمران خان کی کہتے ہیں مستمعات ہیں مگر جستجو سے لگن سے وہ کنٹینی اس لئے کام نہیں کرتے ہیں لیکن جیسے جمائمہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے یہودی سے شادی کی فلانا کیا اسی طرح قائد عظم کا بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ پارسی جو ہوتے ہیں ہم نے ان کو نون مسلمز کہا ہے ٹھیک ہے اور اس عالم دین نے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کا بیڑا اس کے ہاتھ میں ہے تو اس مولانا نے آج یہ دو تین دن پرانی ویڈیو ہے میں آپ کو بھیج دوں گی اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے پورے پاکستان سے عالم دین کی ایک کانفرنس بلائی ہے اس میں کوئی بیس ہزار کیونکہ یہاں بہت کم رہ گئے ہیں ہم پانچ گناہ کم ہیں نا انڈیا سے اس میں سے ایک مولانا اس نے تمام بتایا کون ہے اگر نہیں ہے اس نے کہا کہ عمران خان کو اللہ تعالی نے پاکستان کی وہ تکمیل کے لیے تھا اور یہ تکدیر کے لیے تھا اور یہ تکمیل کے لیے ہے چنا گیا ہے یہ میں نے صرف نہیں کہا اس عالم دین نے کہا خدا کی طرف سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اللہ عزو جل نے چنا ہے کہ وہ پاکستان کی تکدیر بدلیں اور مجھے جو میں نے آپ کو محمد بھائی کا بتایا تھا کہ مجھے ایک کوئیت سے فون کرتے ہیں محمد بھائی وہ مجھے بتاتے ہیں انہوں نے کہا حمزہ حضرت حمزہ علیہ السلام اور پانچ اور گھڑ سوار جن میں بہت بڑے بڑے یعنی داتا گنج بش فرید نواد کا نام لیا گیا شاہ عبدالقادر جلانی کا نام لیا گیا اور اس کا جو کراچی میں ہیں اجمیر شریف اجمیر شریف کا بھی اور کراچی والے بھی پانچ پانچ وہ بھی ان کے پیچھے ہیں تو دیکھیں امران خان کے پیچھے ہیں ان کو غیبی مدد کرنے کے لیے ایک ہمارا ایم سوری میری ذرا نا یاداشت آج کل بہت خراب ہوئی ہے ایک غزوہ تھا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس میں تین سو تین تیس مسلمان تھے ٹھیک ہے اور جو کافر تھے ان کی تین ہزار کا لشکر تھا تو تب ایک صورت بھی نازل ہوئی تھی کہ اور تم گھبرانا نہیں تمہیں اللہ کی طاقت بھیجی جائے گی اور اس میں فرشتے اتارے گئے تھے اور انہوں نے لڑائی کی تھی جنگ کی تھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہم جیتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی صورت بھی ہے میں آپ کو پھر کبھی وہ اچھا تو آپ نے بھی کہا کہ عمران حان صاحب کو سچے خواب آتے ہیں بلکل مطلب کہ رات کے وقت ان کو خواب آتے ہیں بلکل اور آپ نے بھی بتایا کہ ان کے پیچھے پاک ہستیوں کا جو ہے سایہ ہے وہ ان کے لیے ان کے سر پر ان پر شفقت رکھی ہوئی ہے بلکل تو کیا سمجھتی ہیں آپ پورے سنیریے کو آپ نے بیان کیا ابھی آپ نے بتا ہوں اس کو کنٹینیوس وومٹنگ ہو رہی ہے تاکہ وہ سارا اس کے باہر سے سسٹم سے نکل جائے یہ کیسے آپ کو پتا آپ نے کیسے یہ مجھے محمد بھائی نے بھی بتایا ہے اور میں نے خواب میں بھی دیکھا ہے عمران خان کا جب ان کا ایک وائرل ہوا تھا نا باتھروم والا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اس وومٹنگ اور ان کو ٹائلٹ جانے کی کیوں نہیں اجازت دے رہے ان کو موشنز لگے میں کیونکہ وہ زہر ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا کیوں سب نے ان کو ریقویسٹ کیا کہ جن کو نکال کے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کیوں نہیں منتقل کر رہے کیوں نہیں کر رہے شہباز شریف کہا رہا تھا اڈیالہ میں رہا تھا نواز شریف کہا رہا تھا اڈیالہ میں رہا تھا کچھ وقت کیوں رہے تھے اٹک میں وہاں رکھتے ہیں جن کو آپ نے الٹیمنٹلی ختم کرنا ہوتا ہے بٹو صاحب کو اٹک جیل میں رکھا تھا جس دن بھٹو صاحب کی پھانسی تھی اس دن میں لہور آرائیف کی تھی میں اس دن صبح میں یہاں پہنچی تھی اور میرے چچا واپڑا میں تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ رک جاؤ بھٹو صاحب کو آج پھانسی ہوئی ہے بہت زبردست قسم کے یہاں گاہ میں شروع جائیں گے میری باس نے ابھی آپ نے کہا کہ عمران حان صاحب کو خواب آتے ہیں رات کو وہ کس قسم کے خواب آتے ہیں اور خوابوں میں وہ کیا دیکھتے ہیں جو پاک حستیوں کو آپ نے ذکر کیا ہے یہ عمران حان صاحب سے کیا چاہتی ہیں خوابوں میں ان کو آگے کیا کرنا ہے اس کی آگاہی آتی ہے اور جو یہ حستیاں ہیں یہ ان کو ایک گرد موجود ہیں ان کو تحفظ میں رکھنے کے لیے تاکہ چتنے بھی پلانز بنائے جا رہے ہیں اس وقت ان کو مارنے کے وہ سارے ناکام ہو اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی اوپر صرف ایک اٹیمٹ ہوئے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا اس کے علاوہ بھی ان کے پر ایک بہت دفعہ ٹیمٹ ہوئے ہیں قتل کرنے کی ان کو اور کیا سمجھتی ہیں آپ کو ابھی موجودہ کوئی ایسا خواب یا ایسا کوئی سین نظر آیا ہے یہ عمران حان صاحب کے متعلق کہ حان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور حان صاحب جو ہے محفوظ رہیں گے اندر یا واپس آئیں گے کیا سین ہے بلکل ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ نے بہت محفوظ رہنا ہے لیکن نہ یہ باہر سے کھانا نہ اس کی فیملی کو کھانا لانے دے رہے ہیں اور ان کو مجبوراً وہی کھانا پڑھ رہا ہے اگر وہ مجبوراً جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کھانے میں پوائزن دیا جا رہا ہے سلول جو ان کو باڈی پہ جو ہے انفیکٹ کر رہا ہے اگر یہی سیلسلہ چلتا رہا تو پھر تو میرے حساب سے جو بھی اس پوائزن کی لیمٹ ہے اس لیمٹ پہ تو عمران حان صاحب کو کچھ کو کافی نقصان ہوگا ان کی صحت کا آپ کو میں مسے کی بات بتاؤں ہمارے تو گھر میں ہر چیز پریکٹس ہوتی ہے جب بھی ہم باہر سے کوئی چیز منگواتے اور کھاتے ہیں تو میری بیٹی تین دفعہ سورہ کوسر اس پہ پڑتی ہے بیمار نہیں پڑتی آپ بھی یہ پڑھئے آپ بھی یہ پڑھئے تمام آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے باہر سے کوئی کھانا کھایا آپ اور ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں باہر کے کھانے سے جو بھی نقصانات ہیں سورہ کوسر تین دفعہ پڑھ کے اس پہ پھوک کے اور آپ کھائیں آپ بیمار نہیں پڑھیں گے انٹرویو کے آغاز میں آپ نے کہا تھا کہ عمران حان صاحب اگر آپ سے رابطہ کرتے تو وہ اس وقت جیل کے اندر نہ ہوتے اب تو وہ جیل کے اندر بھی ہیں اور آپ کے مطابق بزرحیلہ کھانا بھی ان کو دیا جا رہا ہے تو آپ کیا طریقہ کار ہے حان صاحب کی طب آپ سے ملاقات بہت مشکل ہے ان کے بھی وہ صلاحوں کے بیچے ہیں تو کوئی ایسی بات جو ان کے لیے کافی احمد کے قابل ہے آپ سمجھتی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں یہاں پہ شاید کوئی چاہنے والا ان کو بتا دیں وہاں پہ دیکھیں ایک وظیفہ ہے جو میں ان کو بھیجنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے لیکن عمران خان آپ نے یہ تو بہت سادہ سا وظیفہ ہے یہ میں نے سب کو دیا ہوا ہے اس وقت میں آپ کو کہوں گی کہ آپ سارا دن میں آٹھ سا دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رات کو سونے سے پہلے ایک ہزار دفعہ آیت کریمہ پڑیں اور اپنے پورے جسم پر پھوکیں جو تسبیح شروع کریں اول و آخر تین دفعہ دروت شریف دونوں ہاتھ سر پہ ایسے رکھ کر آیت کریمہ ایسے تسبیح پکڑ لیں آیت کریمہ پورے جب ہنڈر ٹائمز ہو جائے پورے جسم پہ آپ نے پھوکنا ہے پھر آپ نے پورے جسم پہ ایسے کر کے اپنا ہاتھ پھیرنا ہے اور پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے ایسے کر کے جو بلائیں اور گند آپ کے پیچھے بھیجا گیا ہے اس کو ہٹا کے ایک ہزار دفعہ روز رات اور کتنے دن کرنا یہ ہے یہ کتنے دن کرنا ہے آپ باہر نہیں آتے ہیں میری تعداد کے مطابق پانچ سے ساتھ تاریخ کے انشاءاللہ وقت تک یہ باہر آ جائیں گے اور اس عمل سے ان کی زندگی پہ کتنا افیکٹ پڑے گا جیل پہ بہت سکون سے ہو جائیں گے بہت سکون سے ہو جائیں گے سب کام ان کے آسان ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو ان کو مارنے کی سادش کریں وہ لوگ نکام ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پاؤں ٹوٹ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو جیلرز ہیں نا لیٹرلی ان کو بار بار بدلوانے پڑ رہے ہیں جیلرز ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں جیلرز ان کی طرفدار ہو جاتے ہیں جیلرز ان سے ان کے محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اتنا لونگ اور نائس پرسن ہے اور کہیں اس عمل کے بعد میاں محمد شباشی ثابت گئے ان کے دیوانے تو نہیں ہو جائیں گے پھر کیسے آپ بتا رہی ہیں جناب کے وہ پرہائیاں کہ عمران حان صاحب سے ہر بلا دور ہو جائے گی اور لوگ ان کے اور نزدیک آ جائیں گے دیکھیں پرہائی تو اللہ کا نام لینا اتنی زیادہ مکمل اور تفصیلی پرہائیاں ہیں یہ دیکھیں میرے پاس جامعہ وظائف رکھا ہے اس کے اندر آپ میری دیکھ رہے ہیں کتنا ہے پڑھنے لگیں تو آپ پھر پڑھتے پڑھتے تو آپ کوئی رکھنے کی جگہ ہی نہیں آپ سارا دن اور ساری رات پڑھتے رہے مگر آپ کے اندر یقین بہت ضروری ایمان بہت ضروری دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں جب وظائف دیتی ہوں لوگوں کو آن لائن بھی تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ وظائف پڑھ کے یقین کا پختہ ایمان کا پختہ اور پھر آپ کے عمال میں وہ گندگی شامل نہ ہو جو کہ منع کی گئی ہے جی ناظرین لالا رکھ صاحبہ نے عمران حان صاحب کو بڑا ہی خوبصورت وظیفہ دیا ہے جیل میں سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور لالا رکھ صاحبہ نے بھی کچھ خواب دیکھے ہیں عمران حان صاحب کے بارے میں کہ خان صاحب اصد کتنی تفشیش اور درد میں ہیں تو خان صاحب اگر آپ کے پاس کوئی شخص بھی یہ ویڈیو پہنچاتا ہے یا کوئی بھی آپ کا چاہنے والا یہ ویڈیو دیکھے اور خان صاحب سے اس کی ملاقات ہو تو لالا رکھ صاحبہ کا یہ وظیفہ انہیں لازم بتائیں کیا بتا لالا رکھ صاحبہ کے وظیفے سے یہ بہت سپیشل وظیفہ ہے جو میں ان کو انشاءاللہ خود بتاؤں گی اس وظیفے سے کیا بینفیٹ ہوگا تاکہ بتا دیں باہر آنا بہت آسانی سے یعنی کہ وہ وظیفہ وہ وظیفہ ایسا ہے کہ جیل کی سلاخیں ٹوٹ جاتی ہیں کتنے دن وہ پڑھے ان کے لئے تو تین دن بھی کافی ہے تین دن ناظرین ایک وظیفہ اور ہے وہ میڈم یہاں پہ نہیں بتانا چاہتی کچھ شاید ان میں جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ نہ ہو تو کوئی بھی اگر چاہنے والا ہے وہ خان صاحب سے گڑھ ملاقات کرتا ہے تو انہیں لالا رکھ صاحبہ کا نمبر سکرین پہ ہم لوگ چلائیں گے تو آپ لوگ ان کی گفتگو کروائیں تو یہ انہیں ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ تین دن کے اندر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے اور با عزت طریقے سے آئیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ہان صاحب کے ساتھ کیا ہوتے ہر کیا نہیں تب تک مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ